شکر دوستو سنچیتی فیشن ڈیجینر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور ان سبھی سسکراب بھائیوں اور بہنوں کا سواگت ہے جنہوں نے چینل سسکراب کر رکھا ہے اور جو نے کر رکھا ہے وہ کر لیں دوستو آج میں بتاؤں گے یہ مشین کا یادتا ہمارا ٹائٹ ہو جاتا ہے مشین چلتی نہیں گھر پہ ہر گھر کے اندر مشین ہوتی ہے لیکن شلائی میں پروبلم ہو جاتی ہے یہ ٹائٹ ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سے دھاگا فس کے اس میں اور دھاگا یا چھول فس کے اور ٹائٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے کھول کے صحیح کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں ہماری مشین دھاگا کیوں توڑتی ہے اور شیٹل کے اندر ٹائٹ پن آ جاتا تو شیٹل کو کھول کے کیسے ہم سیٹ کریں اس کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اسے یہ ٹائٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو کھول دیسے میں خوب دیان رکھنا ہے آرام سے کیسے کھول ہے اور واپس کیسے سیٹ کرنا ہے یہ کھول گیا یہ لوز ہو گیا یہ کھول گیا دیکھیں آرام سے یہ اس کو ہم نے کھول گیا لگ کرتا ہے اب یہ لوگ کلیپ جان سے دیکھیں کسی ساپ سے کئی بار کیا ہوتا ہے یہ ایسے یہ جو اپر ہوئی سا ہے وہ اندر رہتا ہے ہم اُلٹے لگا دیتے ہیں پھر یہ سیٹ نہیں ہوتا ہے اس ہی ساپ سے لگا لیتے ہیں اس کو ہمیشہ اس ہی ساپ سے لگانا ہے اب ہم کیا کریں گے ہمارا جو بھیل ہے یہ پچھے جو ہماری منکی جس کو آپ لکھتے ہیں جو نتھی بولتے ہیں اس کو اس نتھی کو یہاں ہاتھ لگا کے ٹائٹ کر لیں گے یہ گھومتے ہوئے باہر نکر جائے گا یہ نکل گیا اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے دھاکہ آ جاتا ہے دھاکہ اس کیا گیا ہوتا ہے دھاکہ اب یہ ہم نے اٹھا دیا اب اس فنکشن کو ہم کیا ہوتا ہے اس سے گھوم آکے رہے ہیں ٹائٹ چل رہی ہے یہ آواز کتنی کرے دیکھ رہے ہیں اس کو ڈاگہ اسی ساب سے کچھر اور ڈاگہ باہر نکال دیں گے ٹائٹ چل رہے ہیں ٹائٹ چل رہے ہیں پہنچا ہوں یہ دیکھے اس سترکے سے ڈاگہ فہز پڑک پہ چھر اور سائی کر لیں گے کپڑے سائیتہ سے ساپ کر لیں گے پہلے کہ کہیں بھی کچھرہ نہ ہو جتنے بھی داگے پھر سے ہو دیرے دیرے سوی سے نکال کے ساپ کر کے پھر ایک دام اچھے کپڑے سے پہنچ کچھ کے اور ساپ کر لیں گے پھر اس میں اول ڈین ہے یہ دیکھو تکہ کی جاکہ لیں گے پھر اس میں پھر ایک دیکھو ساپ کروں گے پھر کچھ کی جاکہ لیں گے پھر اس کو واپس ہے اس سے حساب سے ہم کو ایک دم سیجھ میں ڈالنا ہے نہیں تو کیا ہوتا پھری ہو جاتی ہے یہ سیٹ ہو گئی یہ لوگ کلپ ہے لوگ کلپ کو آپ کو بتائیں یہ جو گہرا والا سائز ہے وہ اندر رہے اور یہ باہر رہے مشین کو اس طریقے سے لوگ نے کر کے سیدھا کھڑا کر گئے اور اس حساب سے آپ سیٹ کرو گے تو یہ بلکل ہی آواز اور خراب نہیں رہے گی اور سہی چلے گی دھنیواز آپ جب اس کو واپس کس رہے ہو مجین کو اس طریقے سے کھڑا کر کے نچے گھٹکا لگا دیجئے لکڑی کا جسے برابر سنسلوں میں بنا رہے اور پھر برابر لے کے آپ کس لیجئے جسے اس سیٹنگ میں آئے گی پیسک سے میں نے ٹائٹ کیا تھا اس سے آپ ٹائٹ کے لئے اس کے بارے ہم بتا رہا ہوں اب یہ دیکھو اس پہ ہم لبی نکال لگتے ہیں اس کو خاص کیا ہم میں کیا ہوتا ہے بات کہ ہم سیٹنگ ساپ کر لیتے ہیں سیٹنگ کی سیٹنگ ایک بال جتنی بھی فرق رہ جاتی ہے تو مسین کے پارٹس گسنے لگ جاتے ہیں اس لیے دونوں سکرپ کو برابر تھوڑا 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 کر کے واپس لگاتے تیم کسنا چاہیے اب کھولتے تیم میں ہمیں ایک ساتھ پورا نہیں کھولیں گے تھوڑا تھوڑا کھول کے آپ کو بتا رہے ہیں یہ چار تھوڑی اس کے اتار دی اب برابر لوز میں ہے چار چار یہ بھی ہوگی یہ بھی ہوگی شروعہ آپ مکال لگے ہاتھ سے باہر رکھ لو اب سیٹن کو باہر لے لیے اب اس کے اندر جو کچرہ ہے ہماری مشین پرائش شاپ ہوتے ہیں کہ پھر بھی کچرہ اس میں آتا ہی رہتا ہے یہ دیکھو سب کے پر ہماری پتی ہے اس کے پر ہی دیکھ لیتے کتنے دھاگیاں ہیں ہم اوائل دیتے ہیں سارے سیٹن کے اندر چلا جاتا ہے اس کو دہان سے دیکھنا ہے سارے سارے کر کے اور پھر اس کو اسے سارے سے نیچے رکھ لیں نیچے رکھ کے اس کو کھول لیں لکو والا لکو کھینے ہر کپھی کمشنے آتا ہے ہمارا بار بار دہکار کرتا ہے تو دہکار несколько کرنا ہوتا ہے ایک تو سوائے کھڑک ہو ہماری اس پتے میں جو چھے دے ہمارا اس میں سوئی کنی ٹچ ہوکے نکر کے ہلکی سی تو وہاں سے دھاکہ کر جائے گا اور نمبر تین ہوتا ہے کہ نچے جائے ہمارا مسین میں دھاکہ کر جاتا ہے تو ہم جب یوز میں لیتے لیتے یہ ایک دم تکھا ہو جاتا ہے اس کا تکھا ہلکا سا تکھا ہے اس کو کیا کریں گے ہم ریجمال کی سائتہ سے الکا سا گچ کے اور وہاں پہ سیٹ کر دیں گے اور ساپ کر لیں گے اب یہ دیکھ رہے ہیں ریجمال ہے ایک دم ہلکے ہاتھ سے اس کو اس حساب سے اس کی دار کو ختم کر دینا ہے ہلکا ہلکا معمولی صحیح اب دار ختم ہے اس کی خالی اتنا صحیح کرنا ہے کہ آپ کہیں زیادہ گز کے اور اس کو خراب کر دیں وہ نہیں کرنے گئے اس کو میشتری لوگ چاند بولتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے چاند مشین کے سیٹل کا چاند ہوتا ہے یہ چاند ہوتا ہے اوپر کی پٹی کا جس اوپر پٹی اس کو بھی چاند بولتی ہے کہ جو چندرما کی آکرتی کا جو بنا ہوتا ہے اس حساب سے سیٹل میں گز کے تیوار کیا ہوتا ہے کن آ جاتے ہیں یہ دیکھیں کچھرا جو بھی ہے وہ اس کو ساپ کرنا ہے اپنے کو واپس ہاتھ میں رکھیں اس کو سیٹ کرنا ہے تو کیسے کروگے یہ اس سائیڈ اپنے باہر رہتی ہے تو اس کو اس حساب سے لگانا ہے کہ ادھر سے چکری لگائے تو سیدھے لگ جائے ساری چیز کو پونچ پونچ گئے لگانا ہے اس کے بعد میں لوگ کلپ ڈال دو آپ لوگ کلپ برابر آ رہی ہے صحیح ہے لوگ کلپ ہم جدی ایسے لگا دیں گے لگ تو جائے گے لیکن یہ اُلٹی ہو گئی اس میں مشین چلے گی تب یہ دیکھت آئی گی ایڈے گی ایڈنے سے خراب ہو جائے گی مشین اس کو لوگ کلپ کو اس حساب سے ہی لگانا ہے جو اوپس سے چپٹا پاس ہے اوپر رہنا چاہیے ہمیشہ واپس لوگ لگایا اور اسکروپ کس دو اس کو دھیان سے کسنا ہے کہ ہاتھ میں نہیں لگیں یا نیچے رکھ کے آپ کس ہوگے تو نیچے ٹچ ہوگے پتی کو برابر لے گئے تہلے ہاتھ سے جتنا ٹائٹ ہو اتنا کر لو اس کے بعد میں اسکروپ ڈرائیور سے تس دینا ہے لابا پورا بنا کے رکھیں جس سے اسکروپ ڈرائیور سے لے بنے ہوگا ایک دم تیاری ہے ہماری شیٹل اور ایک دم صحیح طریقے سے اس میں اویل ہم کیا کریں گے ماشین میں لگانے کے بعد میں اس میں اویل دیں گے جس سے چک نہیں ہو جائے اور صحیح چلتے رہے آواز نہیں کریں ماشین آواز کیوں کرتی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا اب ہم پٹی چاند کو کھول لیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے اس میں بھی کہیں دیکھت ہوتی ہے تو اس کا کیا کارن ہوتا ہے ح闾ی درائرم امید نہیں آپ کوانا آپ کو چاہتے ali بگھت ہوتا ہے کیا 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 ڈی ác یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں چھدر اس چھدر میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی روان یا سویٹ ٹوٹتی ہے یہ گج ہماری جو دیکھ رہے ہیں یہ الکی سی سلائٹ سی لائٹ ٹیری ہو جاتی ہے تو اس کے ٹچ ہوگی اب اس کے سویٹ ہماری چل رہے گی بھی آرام سے جارے ہیں اندر لیکن اس کے بچوں بھی اس نے جا کے سائیڈ سے جاتی ہے تو وہاں سے دھاگا اور سویٹ اس کے بیچ میں آتے ہی ہر کٹ جاتا ہے کٹنے سے ہمارا دھاگا بار بار ٹوٹتا رہتا ہے تو اس کو ڈ تو یہ جو ریز مال دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ایک دم تکھا کر کے اور اس حساب سے اندر گھما لیں گے تو اس سے اس کا کوئی بھی چیز ہے وہ ساپ ہو جائے گا اس کا یہ جو کچرہ نکل گیا ہے وہ ساپ ہو جائے گا یہ دیکھو اسکریس ایک دم ساپ اور کلیر آگئے ہیں تو اسکریس آٹ جاتے ہیں اور سہی آجاتے ہیں یہ ہوگا اب اس کے بعد اس کے سپائے کر رہے ہیں اس کو آپ کو زیادہ نہیں کھول رہا کیونکہ اس کے سیٹنگ آپ سے بگڑ جائے گی تو کپڑا پھر آگے پیچھے بہت کم چلے اس کو ساپ کرنے آپ کو یہ میسٹری سے سیٹ کیا ہو تو اس سے رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو دھا گیا اس کا ہمیں اس سے ساپ سے نکال لیں گے اسے ہی ساپ سے اس سے ٹوٹل لائے نکال گے اور ساپ کر لیں کیونکہ سب سے زیادہ کچھرا اسی ہی میں آتا ہے ہم ڈائریک لوگ دے دیتے تھے کچھرا نیچے ساپ میں چلا جاتا ہے یہ ہم نے پھٹھ کو آگر ایٹم پورا ساپ کر لیا ہے وہ نیچے سے سیٹل کے یہ جو بکیرہ دیا ہے اس کو بہت ایٹم ساپ ہے اب واپس ہم اس میں سیٹل سیٹ کریں گے سیٹل سیٹ کرنے سے پہلے میں کچھ ایک کومنٹ ہو رہے ہے تو میں تھوڑا بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو جس کو لوگ مانکی بولتے ہیں نتھی اس نتھے ہی بار بار لوز ہو جاتی کیوں ہو جاتی ہے اس کا جو لٹو اندر گئی ہے دیکھ رہیں یہ لٹو اور اس کی سیٹنگ برابر ہوتی ہے لٹو گھر جاتا ہے یا پورا نہ ہو جاتا ہے مشین کھڑ کھڑ کری آواز کرنے لگ جاتی ہے زیادہ پھر ہی چلنے لگتی ہے تب یہ ہوتا ہے تو اس کا یہ لٹو چینج کرنا پڑتا ہے لٹو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ لٹو اور نتھی کا جوانٹ ساتھ میں آئے گا اور نیا سیٹ بھی ایک ساتھ آئے گا اس کو جب چینج کرتے ہیں تب جاکہ یہ صحیح ہوتی ہے نہیں تب تک یہ بار بار لوز ہو جاتی ہے تو اس کا ڈیان رکھیں جس کو آپ ملکی بول رہے ہیں وہ نتھی جو ہے اس کو اسی ساتھ سے سیٹنگ کر رہے ہیں اب اسی میں بھی چال ہے لیکن ابھی زیادہ لوز نہیں دیکھیں یہ چال دیکھ رہے ہیں یہ چال اتنی نہیں رہنی چاہیے اب مشین کے اندر آپ پہلے آواز کرتے ہیں اس ساتھ سے پہلے اویل دے دو یہ ہماری گیج ہے اس کو ہم کپڑے سے ساتھ بھی کر لیں گے اور کچھرہ بھی ہمارا ساپ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں بلکل آواز نہیں کریں جب کی نچے آواز نہیں دیا نچے آواز دینے بعد بلکل آواز نہیں کرے گی اب اس کو اسی ساتھ سے جو کچھرہ لگا ہوا ہے پورا ساپ کر کے یہ آواز دینے بعد میں جو بھی کچھرہ تھا وہ کے لیے اور ساپ ہو گیا یہ ٹینسن کے میں نے ویڈیو ڈال رکھی ہے کہ سیلائی خراب کیوں آتی ہے دیکھیں یہ دو لوج ہے نا اس کو اسی ساب سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ دھاگا ہساب سے چلے گا تو نیچے کی جو سیلائی خراب آتی ہے وہ اس کے بجے ہوتی ہے تو اس کا ویڈیو ڈالا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو ہم یہاں سیٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کو پورا ٹائٹ کرنا ہے نہیں تو یہ ہلے گے چال آ جائے گی الکیسی تو سوئی توڑ دے گی اور آپ کو نقصان ہو جائے گا ایک ڈمک کے ٹائٹنگ سوئی کو اوپر کری گئے اسی ساب سے ہم مچن کو رکھ سکتے ہیں انام سے چید میں چید میں لان کر کے دونوں دور جائے گا کجم اب اس کے اندر اپنے کوئیل دینے کا بولا تھا وہ اسی حساب سے اوئل دے دیا دیا ہوگا اب نیچے پارٹس میں سب جگہ اوئل دینے ہی دینے یہ اندرکی کسی کی لوز ہو تو اسی حساب سے رکھیں نیچے کٹ کے لگا کے یہ تو پورا ٹائٹ ہے آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں یہ اسکرپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کا اندر کا اسکرپ یہ دیکھو آرام سے اسی حساب سے ٹائٹ اور لوز ہوتی ہے یہ سب جگہ اس میں اوئل دے سکتے ہیں آرام سے دے دیں جس سے یہ پارٹس میں کیسے اوئل دیتے ہیں جہاں بھی اپنے کو یہ جو جوئیٹ دیکھ رہے ہیں سب جگہ الکا اوئل دے دو آپ تو مشین کلیر اور ساپ اور ہلکی رہے گی کبھی کوئی شکایت نہیں آئے گی اور آپ جتنا چاہیے چلائی کرو اور مشین کے بارے ہم آپ نے پوچھا تو ساتھی کی جو ساتھی کمپنی کی جو آرہی ہے اس کی چیار سال کے بارانٹی کی جو آرہی ہے چھوٹے مشین گھرے لو وہ آپ آرام سے لے سکتے ہو اور نرمل بھی سہی ہے پورانے مشین پورانے کمپنی ہے اس کی بھی مشین کی ریسپونسی ہے سنگر نیرمل ساتھی بہت سی کمپنی آئی سے الگ الگ نام دیتے ہیں یہ جو پنجاب میں جہاں بھی بند کی ہے سب اپنا اپنا نام مارکہ دیتے ہیں لیکن ڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں یہ دیکھو اب اس کی آواز بلکل نہیں کے برابر ہے بہت کافی پچیس تیس سال پورانے مشین ہے لیکن یہ کیلئے چل رہی ہے اب سوئی نیڈرز کے ویڈیو بھی کپی ہے تو تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو پلیز لائک اور شیئر دس ویڈیو بہت سارت زیدار